موسیقی 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 تصدیق صورت کیسز کی تداد بارہ لاکھ چالیس ہزار چارسو پر چیس ہو گئی نیشنگ کمانن ایڈ آپریشن سینٹر کی مطابق جس کے چوبیس دھنٹوں کے دوران ایک ہزار ساتسو ستاون نے کیسز ریپورٹ ہوئی پاچستان کو سیاہوں کی جنت بنانے کے لیے پورازم ہے دنیا بھر مسیحہت کا شعبہ ذریعہ مبادلہ کمانے کا بڑا ذریعہ ہے پاکستان قدرتی خوبصورتی مذہبی سیایتی اور طریقی مقامات سے مالا مال ہے صدر مملکت عرف علی وزیلہ پنجاب صدار عثمان بزدار کا عالمی یوم سیاحت کے موقع پر پیغام ہندو سامراجی حکومت ہندوستان کی مستقبل کا سب سے بڑا عالمیہ ہوگا قائد عاظم محمد علی جناح کی آٹھ عشر قابل پیش گوئی آج رندر مودھی اور بھار کے جندہ پارٹی کے مسلم کو کلیسیاں اس عالمیہ کا عمری ظہار ہے وفاقی وزیلہ تراغن شیاطفہ چوہدی کا ٹویٹ تجربہ کا لیفٹنڈ کرنر اٹائیڈ سلطان محمد خان مینگل کا کوئیٹا میں انتقال اولڈ وار بیٹرن کی عمر انتقال کے وقت ایک سو تین سال لیفٹنڈ کرنر سلطان محمد خان مینگل پاک فوج سے بابستہ محمد تین افسر تھے وہن بہترین کھڑاڑی بہتری سپاہی اور کوئی فیما بھی تھے جرمنی الیکشن چانسلے بننے کے خواہش پان چالس اور لائشت اتحادی حکومت بنانے کے لئے پرتونے لگے شورس کہتے ہیں کہ قسمس سے خبر حکومت بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے لائشت کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی اتحاد حکومت پرازی کی ہر ممکن کوشش کرے گا راول پرنڈی میں جاری نیشنل ٹی ٹوانٹی کب میں پچز کے میار سے چیرمن پی سی بی رمیز راجہ ناخوش قضافی سٹیڈیم لاہور میں ہونے والے دوسرے محلے میں پیٹنگ پرینڈلی پچز بنانے کا ٹاسک دے دیا چیرمن پی سی بی ٹیموں کے توازن سے بھی مطمئن نہیں ہے اور کتے اور تتلی کی موج مستیاں ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل پا تو کتے کو گھر کے داخلی دروازے پر آرام کرتے دیکھا جا سکتا ہے ایک ننی تتلی کتے کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے چھوٹا سا کتہ بھی تتلی کے ساتھ خوب انجوائے کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنے میں درچسپی لے رہا ہے ہٹ لائنز آپ نے جانے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیر والا کے نواحی علاقہ مانگوالی میں میاں امجد اور میاں فیصل رزا شجرہ نے رشتہ دار میاں امران احمد علی کی لاکھوں کی فصل تباہ کر دی مکعی کپاس اور مرچ کی فصل میں روٹویٹر چلا دیا پولیس اور پٹواری پیسوں کے لارچ میں خاموش تماشی بنے رہے مزید جانتے ہیں جعوید خان سے جعوید خان کیا معاملہ ہے اگاہ کیجئے گا اس وقت میں موجود ہوں تحصیل جلال پور پیر والا کے موزہ مانگوالی میں جہاں پر میاں احمد کے زمین پر جہاں پر ایک سو بیس اکر رکبہ کاش تھا مکعی کا جس پر مخالف پارٹی نے آ کر روٹر چلا دیا اور ان کی تیار فصل کو تباہ کر کے چالیس پچاس لاکہ نقصان کیا ہے مزید ہم میاں احمد سے جانتے ہیں کہ ان کا کیسے نقصان ہوا اور کس وجہ سے انہوں نے یہ نقصان کیا ہے جیمیہ صاحب بتائیے گا سر انہوں نے ہمارا نقصان اس وجہ سے کیا کہ ان یہ ایک تو جھوٹے فراڈی لوگ ہیں ان کا ہمارا عدالت میں کیس چل رہا تھا انہوں نے پٹواری کے ساتھ ساتھ باش ہو کے کاش پٹواری سے اپنے نام کرائی جو کاش ہماری صاحب کا ریکارڈ میں پچاس سال ساٹھ سال سے ہماری ہی آ رہی ہے انہوں نے اپنے بندے بلائے بما حاصلہ جدید اسلے لے کے وہ آئے انہوں نے میرے تین بندوں کو یرگمال کیا میری فصل میں اور میری فصل پہ آگے روٹر ویٹر چلا آگے میری فصل کو تباہ کر کے پندرہ سے بیس ایکڑے انہوں نے رکھ دیئے یہ لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں جدید اسلے کے ساتھ لیس ہو کے آئے ہیں انہوں نے زبردستی آگے میری فصل کو انہوں نے آگے اجاڑا کر دیئے اور میری داد رسائی پولیس سے کرائی جائے پولیس میری ایک بات بھی نہیں سن رہی موقع دے گئی ہے ان کے ہاتھ میں اسلہ دے گئی ہے موقع سے ٹریکٹر ان کے نکلوا کے لے گئی ہے پھر بھی ان پہ نہ انہوں نے آج تک ایفیار دی ہے میں کل سے ان کے آگے رو رو کے بھئی ہماری ایفیار دو موقع تم نے دیکھ لی ہے نہیں جی نہیں دے رہے نہیں دے رہے میں نے کہا ہمارا دالت میں کیس چڑھ رہے ہیں ہم ثبوت ان کو دے دے کے تھک چکے ہیں لیکن انہوں نے پولیس والوں نے مہاری ایک بھی نہیں پندرہ بیس ہے کڑکباز انہوں نے اجاڑ دی ہے مکہ ہی اجاڑ دی ہے ہم وزیر اللہ سے پرزور اپیل کرتے ہیں ہماری داد رسائی کی جائے مہارا پرچہ درج کیا جائے ان مخالفوں کو ان درندوں کو ان بیڑیوں کو جنہوں نے آکے یہ نہیں دیکھا کہ ایک رزق کھڑا ہوئے مہارے رزق کو آکے برباد کر دی ہے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ان کو لہٰذا قانون کے کٹیرے میں لے گایا جائے میاں احمد صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا نہ صرف ازالہ کیا جائے بلکہ پولیس جو ہے وہ ان کا پرچہ درج کرے اور مخالفین کو جعوید خان بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بھٹتے ہوئے آپ کا بتائیں شہر اقتدار اسلام آباد کی پولیس جرائم کی روکتہ میں ناکام ہو چکی ہے دو ٹارگٹ حملوں میں تین افراد کی جان چلی گئی مزید جانتے ہیں ناصر خان خٹک کی اس ریپورٹ میں اسلام آباد کے تھانہ آئین آئین انڈسٹریل ایریا اور بنی جالہ میں قتل کے واقعات کے بعد آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل و رحمان کی ہدایت پر ڈی آئی جی اپریشن عبضال احمد کوسر کی نگرانی میں کارروائیاں کی گئی قتل کے دور و مقدمات میں پندرہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے زلہ بھر میں سنیپ چیکنگ کا عمل حسوسی طور پر ناجائز اصلا رکھنے والے افراد کے خلاف کیا گیا جس میں تمام زونل ایس پیز ایس ڈی پیوز ایسے چوز نے حصہ لیا سنیپ چیکنگ کے دوران سات افراد کو حراست میں لے کر اصلاح ہوا ایریا نیشن برامت کر لیا گیا ڈی آئی جی اپریشن عمضال احمد کوسر کا الیکٹرونک میڈیا نمندگان کے عزاز میں تقریب ہوئی اس موقع پر صدر ایوان سنتو تجارت کیسر اقبال بریار کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ لیسنس کے اجراز سے بزنس کمیونٹی اور صحاف کی برادری کو فائدہ ہوگا کیسر اقبال بریار نے قومی اخبار کے نوائندے عابد مہدی مرہوم کے اہل خانہ کو پانچ لاکھ روپے کا امدالی چک دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صحافی کمیونٹی کی سیالکوٹ کیلئے خدمات بے مثال ہیں مجھے بطور صدر ایوان سنتو تجارت ان کا تعاون حاصل رہا جس پر ان کا شکر گزار ہوں آخر میں صحافیوں میں تعریفی اصنات بھی تقسیم کی گئی اور لڈن کے نواہی گون ان میں باعثر افراد کمہنکش خاندان پر تشدد متاسرین علیہ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی ہے مزید جانتے محمد اسلم کی اس ریپورٹ میں باعثر افراد نے ظلم کی انتہا کر دی طالب نامی باعثر شخص نے اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ بیچ چراہے خاتون سمیت تین افراد کو ڈنڈوں اور سوٹوں سے بہمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا کپڑے پھار ڈالے اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے جبکہ ملزمان نے اپنے اثر سوخ کی بنیاد پر جالی میڈیکا ریپورٹ حاصل کر کے متاثرین پر ہی تھانہ لڈن میں مقدمہ درج کروا دیا متاثرہ ریاض نامی غریب محنت کش کی دنیا دو بچوں پر مشتمل ہے جو دونوں بچے ہی معذور و آپاج ہیں متاثرہ شخص محمد ریاض نے ڈی پیو ویہاری آر پیو ملتان اور وزیر علی پنجاب سردار عثمان بزدار سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کی اماندار پولیس آفیسر سے انکواری کروا کر حقائق اور سچائی کی بنیاد پر جھوٹی اور بے بنیاد افیار خارج کی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں محمد اسلام کوئی نور نیوز فیصلباد میں بین المصالق رواداری کونسل پاکستان کی ذریعتمام پیغام امن سیمیلار ہوا علماء سوشیول سوسائیٹی تاجت دیگر مقاتل فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی مزید جانتے ہیں سگید مرید حسین سے جی مرید حسین اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل بین المصالق رواداری کونسل کی جانم سے ایک پیغام امن سیمینار جو ہے وہ یہاں فیصلباد میں منقد کیا گیا ہے جس میں سیور سوسائیٹی اور دیگر مقاتل فکر کے جو لوگ تھے انہوں نے شرکت کی ہے اس کے اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن رواداری کونسل پاکستان رانہ انام اللہ مجھے ہم ان سے مزید جاننے کوشش کرتے ہیں جی سر بتائیے گا جو آج آپ نے یہاں پہ میٹنگ منقد کی ہے اس کے والے سے آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم نے سامینار منقد کیا ہے اس میں تمام مسالق کے لوگ جمع ہوئے تمام علماء اکرام جمع ہوئے مذہبی اور سیاسی لوگ جمع ہوئے اور اس یہی پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں امن کی ضرورت ہے اور امن کے لیے ہی کٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے احد کیا ہے کہ ہم حکومت اور پاکستان کے فوج کے ساتھ مل کر ملک کا دفاع بھی کریں گے اور حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر ملک میں امن اور استحکام بھی پیدا کریں گے اور نشاء اللہ اسی طرح ہی ہم انتظامیہ کے شانہ بشانہ مل کر کام کرتے رہیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیہ ہم سب کو اسی طرح ہی محنت اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آنے کی تفعیق اتا فرمائے آمین بلکل جیسا کہ ہم نے سنا چیرمین رواداری کانسل کا یہ کہنا ہے کہ آج ہماری یہاں پر میٹنگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ چیہلم ہو یا جیگر کوئی بھی مذہبی معاملات ہوں اس میں تمام تک جو مقاطب فکر کے لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو نہایت خوش اسلوبی وزیراعظم کے ہمراہ دورہ کراچی ریوانگی سے قبل وزیراعظم سواتی کے گفتگو کراچی سرکلہ ریلوے کراچی سے شہروں کا سفر کم کر دے گا ملک کی تاریخ اور پاکستان ریلوے کا ایک بڑا باب آج کھل رہا ہے کراچی سمیت ملک بھر کے شہر قائد میں موجود شہری مستفید ہوں گے کراچی کے شہریوں کو سفر کے دشوار یہاں کم رہ جائیں گے اور اسے کے ساتھ تھی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے آپ دیکھتے رہے کوہنور نیوز